سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر السلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا اس اقبال ہے میں ہوں محمد شاکت آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مجتمع ہمارے اس خاص بلٹنٹ پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر ہیدرباد کے مضافات میں ایک اور نیا زو پارک کیا جائے گا تعمیر وزیراعلا ریونترڈی کا اعلان تلگانہ ہے کہ وزیراعلا ریونترڈی نے اہدداروں کو ہیدرباد کے مضافات میں ایک اور نیا زو پارک کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ریاستی سیکریریٹ میں تیس اگس کو ہونے والے جائدہ اجلاس میں مختلف پوجکتوں پر تبادر خیال کیا گیا جس میں شہر ہیدرباد کے لاخے بہدرپورا میں 383 اکڑ آراضی پر پھیلے ہوئے معروف نہرو زولوجیکل پارک کے لابا ایک اور چیڑیا گھر کا منصوبہ بھی شامل ہیں ویل آف دی سکائی کے نام سے موصوم کارگو ائر بس بیلوگا کا ہیدرباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جمعہ کی دوپہر رنوے پر لینڈ ہوا بیلوگا ائر بیس مسقط ائرپورٹ سے روانہ ہوا اور ہیدرباد کے راجیب گانتھی بن لقوامی ہوایڈے پر اترا بیلوگا ائر بیس کی ہیدرباد میں یہ تیسری بار لینڈنگ ہے بیلوگا ایک خصوصی وسی بوڈی والا ہوای جہاز ہے جو ہوای جہاز کے پروازوں اور بڑے کارگو پلے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے اپتدائی طور پر سوپر ٹرانسپورٹر کا سرکاری نام دیا گیا تھا لیکن اس کا نام بیلوگا ویل دیا گیا وقت ترمیمی بیل سال 2024 کے لیے تشکیل جوائنٹ پالیمانی کامیٹی کی آج دوسری میٹنگ ہوئی جو انتہائی اہم ثابت ہوئی جے پی سی نے وقت پانون پر عام لوگوں سے مشورہ طلب کیا ہے جو کہ ایک اہم پیشرف تصور کی جا رہی ہے اس کے لیے فون نمبر اور لوگ سوہ سیکریٹریٹ کے ویب سائٹ کا لنک جاری کیا گیا بتا گیا ہے کہ لوگ اپنے نظریات کو کامیٹی کی ویب سائٹ جے پیو وقف اس سنسد ڈاٹ ای نائی سی ڈاٹ ان پر ای میل کر سکتے ہیں اندر پردیش میں منکی پاکس کا مشتبہ کیس تلنگانہ میں چوکسی پڑوسی ریاست اندر پردیش میں منکی پاکس کے مشتبہ کیسز کے بارے میں ریپورٹ سامنے آنے کے بعد تلنگانہ کی حکومت نے ممکنہ وبا سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا ہے ریاست میں حکم سہت کے حکام نے اسے کندرباد کے گانری اسپتال کو منکی پاکس کے کسی بھی مشتبہ کیسز کے لیے ریفرل اسپتال کے طور پر نامزد کیا ہے سہت ایامہ اور خاندانی بہبود کے ڈریکٹر بی رویندر نائک نے کہا کہ منکی پاکس کے مطالق حوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ہمیں سنٹرل ہیلڈ ایجنسیوں سے بازابتہ تصدیق نہیں ملتی ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ اندرپردیش میں کوئی تصدیق شدہ کیس کی ریپورٹ سامنی آئی ہے یا نہیں تاہم تلنگانہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پوری طرح تیار ہے آسام اسملی میں اب نمات جمعہ کے لیے نہیں ملے گی دو گھنٹے کی چھٹی وزیرالہ حیمند بسوسرمہ نے کیا متنازیہ اعلان آسام اسملی کے رواہ اجلاس کے آخری دن حیمند بسوسرمہ حکومت نے ایک احضہ خدم اٹھایا ہے جو ان کی مسلم منافرت کی تازہ مثال بن گئی آج نمات جمعہ کے لیے دو گھنٹے کی ملنے والی چھٹی کو ختم کر دیا گیا جو کہ نو آبادیاتی دور سے چلی آ رہی تھی ریپورٹ کے مطابق ایوان میں اتفاق رائے سے برطانوی دور سے چلی آ رہی روایت کو ختم کر دیا گیا یعنی اب سے ریاستہ اسملی اجلاس کے دوران جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ایوان کے ملازمین وراکین اسملی کو ملنے والی دو گھنٹے کی چھٹی ختم ہو گئی بتایا گیا ہے کہ یہ اصول اسملی کے آئندہ اجلاس سے نافذ العمل ہوگا سیلفی لینے کے شوق میں خاتون نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی یہ واقعہ ریاستہ لگانے کے دلے نل گنڈا کے ممیمولا پلی منڈل میں آیا پیش یہ خاتون نہر کے پاس پل پر سیلفی لے رہی تھی کہ اچانک پاؤں پسل جانے کے نتیجے میں نہر میں گر پڑی وہاں موجود افراد نے بروقت چوکسی کا مداہرہ کرتے ہوئے رسیوں کے مدد سے اس کی جان مچائی جس پر تمام نے راحت کی سانس لی حدرباد ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ ایسیٹس پروٹیکشن ایجنسی نے جیلوں کے پل ٹینک لیولز یعنی کہ افٹیل اور بفر زون کے تحت تعمیراتی اجازتنا میں جاری کرنے والے اہلکاروں کی خلاف کاروائی شروع کر دی ہے ہائیڈرا کمیشنر ایوی رنگانات نے سابرباد ملز کمیشنر ابناش مہندی سے اس تعلق سے شکایت درس کروائی محکم ایر ایوینیو جی ایچ ایم سی اور ایچ ایم ڈی اے کے افسران ہائیڈرا کی انکواری کے بعد زیر تفشیش ہیں ایک معاملے میں پانچ اہلکار مبینہ طور پر ہیرا کنٹا جھیل کے بفر زون کے اندر غیر قانونی تعمیرات کے لیے اجازت نامج دینے میں ملبیس ہیں ان اہلکاروں کو اب مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے ادرباد کے علاقے حبشی گوڑا میں رونما سڑکھانسے میں ایک کم عمر تعلق کی ہو گئی موت تفصیلات کے مطابق ستارنا کا ستعلق رکھنے والی سنتوشی اپنی بیٹی دس سالہ کامشوری جو حبشی گوڑا کے جانسن گرامر اسکول میں چھٹویں جہات میں زیر تعلیم تھی اسے اور اپنے چھوٹے بیٹے ویدانش جو کے دوسری جماعت میں زیر تعلیم ہیں ان دونوں کو لے کر جمعیرات کی شام اسکوٹی پر گھر جا رہی تھی اسی دوران اپل کی طرف سے آنے والی لوری نے ان کی اسکوٹی کو ٹکر دے دی اس حاصل میں سنتوشی اور ویدانش دوسری طرف گر پڑے جبکہ کامشوری لوری کے پائیوں کی نشے آگئی جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئی اسی اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا اس حاصل میں ماں بیٹھا معمولی طور پر زخمی ہو گئے مطالقہ پولیس نے سسرے میں ایک عزت کرتے ہوئے تحقیق خاص روکر دی لوری کو ضبط کر لیا گیا جبکہ ڈرائیور فرار ہے پولیس اس کی کر رہی ہے تلاش اندرپردیش کے خان کی انجنیرنگ کالیج کے گرز حاصل کے واش روم میں خفیہ کیمرے لگانے کا الزام آیت کرتے ہوئے سینکرو تلبانے کالیج کے کیمپس میں رات بھر احتجاج کیا جس پر پولیس نے ایک سینئر طالبیل میں ویجے کو حراست میں لے لیا ہے یہ واقعہ کرشنا جلے کے گڑڑلہ والے روکے ایک انجنیرنگ کالیج میں جمعیرات کی نصف شب پیش آیا ہمیرات کے آدھی رات کے بعد تلبانے کالیج میں احتجاج شروع کر دیا ان کا الزام ہے کہ لڑکیوں کے ہوسٹل کے واش روم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے جس کے ٹین سو سے زیادہ ویڈیوز تیار کیے گئے احتجاج صبح سارتی بجے تک جاری دہا احتجاج کرنے والے تلبانے بیٹک کے تالبین ویجے پر یہ کہتے ہوئے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیوز حاصل کرتے ہوئے اسے فروف کر رہا ہے معاملے کا اندھونے کے بعد پولیس کالیج ہوسٹل پہنچ گئی پولیس نے اس واقعے کے ذمہ دار سمجھ جانے والے ویڈیوز کو گرفتار کر لیا اور اس کا لیپ ٹاپ اور سیلپون زبط کر لیا گیا احتجاج کرنے والوں نے بتایا ہے کہ ہوسٹل کے ایک لڑکی کی مدد سے ویڈیوز نے یہ کیمرے لگائے تلبانے شکایت کی کہ واقعہ ایک ہفتہ قبل سامنے آنے کے باوجود انتظامیاں نے کوئی کاروائی نہیں کی جب کشمیر پردیش کانگریس کامیٹی کے سابق صدر اور بانہ حال اسمیلی حلقے سے امیدوار وقع رسول وانی سمیت پانچ دیگر افراد کو اتر پردیش کی ایک عدالت نے سال دوہدار بارہ کے ایک معاملے میں خصوصوار قرار دے دیا عدالت نے انہیں پانچ ماہ قید اور ایک کو ایک ہدار روپے جرمانائی کی سزا سنائی ہے ریپورٹس کے مطابق سال دوہدار بارہ کے اسمیلی انتخابات کے دوران اتر پردیش کے بلند شہر کے مٹھے پور گاؤں کے جونئر ہائی سکول میں بغیر اجازت ایک جل سیام کا احتمام کیا گیا تھا اس میٹنگ میں جب کشمیر کانگریس کے سابق صدر اور سابق حملے وقع رسول وانی نے لوگوں سے خطاب کیا تھا ان کے خلاف اس وقت کے بلوگ ڈیولیپمنٹ آفیسر سیارام واشنیہ نے ضابط اخلاق کی خلافرزی کا مقدمہ درست کیا تھا اس مقدمے کی سمات اسپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں ہو رہی تھی عدالت نے ضابط اخلاق کی خلافرزی کے الزامات کو درست پایا اور جب کشمیر کانگریس کے سابق صدر وقع رسول وانی، بھارت بوشن شرما، سچن، اکرام الدین اور نازم کو پانچ ماہ قید اور ایک ایک ہدا روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے بلہ پور منڈل میں راکنٹا جھیل مکمل طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ لینڈ گرابرز کی جانب سے کئی اکڑا رازی کو ہڑپ دیا جا رہا ہے اور انہیں پلاتوں کے طور پر غریبوں کو بیچا جا رہا ہے حالیہ برسوں میں تعمیراتی سرگرمی اپنے اوروچ پر پہنچ گئی ہے جس کے نتیجے میں آبی زخائر تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے ایچ ایم ڈی اے کے طرف سے متعلق شدہ جھیل اصل میں بیچ اکڑا رازی پر محیط ہے مقاملگوں نے نشاندہ ہی کی ہے کہ حالیہ برسوں میں جھیل کے ایف ٹیل پر غیر قارونی تجابزات کے خلاف کئی فوجداری مقدمات درست کیے گئے ہیں تاہم کاروائی نہ کے برابر کی گئی ڈاکٹر بی آرم بٹکر اوپن یونیورسٹی واقعی جبلی ہلس حدراباد میں تعلیمی سال 2024 اور 2025 کے دوران ایم اے اردو میں داخلوں کا آغاد ہو چکا ہے داخلے کے لیے ایسے امیدوار اہل ہیں جنہوں نے کسی بھی ڈگری کورس میں ایک مضمون اردو کے ساتھ کامیاب ہیں داخلے کے لیے کوئی انٹرنس ٹیسٹ نہیں ہے ڈائریک داخلہ دے سکتے ہیں داخلے کے لیے کسی بھی ایسے واہ سنٹر سے فارم آن لائن پور کروا سکتے ہیں ڈاکٹر بی آرم بٹکر اوپن یونیورسٹی کے پی جی اسٹیڈی سنٹرز تلنگانہ اور اندرپردیش ریاستوں کی ذریعی ہیڈکورٹس میں قائم ہیں ایم اے اردو دستیاب والے ازلا اور اسٹیڈی سنٹرز تلنگانہ ریاست میں ہیڈرباد کے علاوہ مہبوب نگر کرین نگر نظام آباد ورنگل نلگنڈا صدی پیٹ آدل آباد شامل ہیں جبکہ ریاست آن درپردیش میں کڑپا کرنول آن انتپور اور گنٹور میں ایم اے اردو پڑھائی کی سہولت ہے ایک سال کی فیش صرف پانچ ہدار پانچ سر روپے مقرر ہے جس کو کسی بھی ایسے واہ سنٹرز سے ادا کر سکتے ہیں آن لائن داخلے کی تاریخ تیس اگست سال دہ دار چوبیس مقرر ہے داخلہ لینے والے تمام سٹوڈنٹس کو کتابیں بلکل مفت دیے جاتے ہیں تلگانہ کے نظام آباد علیہ کے نوی پیٹ میں ایک شادی کے تقریب اس وقت پور تشدد ہو گئی جب مٹن کا سارن پیش نہ کرنے پر دلہے والوں نے دلہن والوں سے جھگڑا کرتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی اس واقعے میں دس سفرہ زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ تصادم دلہر دلہن کے خاندانوں کے مہمانوں کے درمیان ہوا جس میں پلیٹس شیشے کرسیاں ایک دوسری پر پھینک کر مار پیٹ کی گئی بتایا جاتا ہے کہ نوی پیٹ کی لڑکی کی شادی ننڈی پیٹ منڈل کے بڑگنہ گاؤں کی رننے والے ایک نوجوان سے ہوئی لڑکی والوں نے مہمانوں کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا تھا تاہم کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب دلہے کے کچھ شداروں نے ناکافی مٹن سارن پیش کیا جانے کی شکایت کی کیٹرنگ کے عملے نے ان کے مطالبات مانیش انکار کر دیا جس کی وجہ سے موبیانہ طور پر شراب کے نشے میں دھوت مہمانوں کے گروپ نے مزید مٹن کا مطالبہ کیا دلہن کے گھر والوں کی طرف سے صورتحال کو پرسکون کرنے کی کوشش ناکام رہی اور بحضت اقرار جلد ہی ایک مکمل جھگڑے میں بدل گئی دونوں طرف سے مہمانوں نے ایک دوسرے پر برطن کورسیاں اور دیگر اشیاں پھینکی جسے شادی کے مقام پر افرہ تفرید دیکھی گئی تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی فیلحال مجید اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانز ٹکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئی لاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بخشی لاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدرباد